اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلی اپڈیٹ جو لوگ بہرین ہو کر سعودی ربی آنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اب بہرین ہو کر سعودی ربی آ سکتے ہیں کیونکہ 31 اگست سے بہرین نے جو ریڈل لسٹ دیس تھے ان میں سے جو لوگ بہرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا ہے کہ وہ تمام لوگ بہرین کا سفر کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو 31 اگست رات بارہ وجہ سے جو ای ویڈا ہے یا پھر ارائیول ویڈا ہے آپ اس پر بہرین کا جو سفر ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سعودی ربی آنا ہے تو آپ 31 اگست سے بہرین ہو کر بھی سعودی ربی آ سکتے ہیں یعنی بہرین میں آپ کو جا کر چودہ دن کو رنٹائن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ سعودی ربیہ کا سفر کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتا دیں کہ ایک ستمبر سے اومان بھی اپنی جو پبندیاں ہیں وہ ختم کر رہا ہے تو آپ اومان ہو کر بھی سعودی ربیہ کا جو سفر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اومان بھی اوپن ہو رہا ہے بہرین بھی اوپن ہو رہا ہے تو آپ لوگ بہرین کے راستے اگر آنا چاہتے ہیں تو بہرین کے راستے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اومان کے راستے آنا چاہتے ہیں سعودی ربیہ تو اومان کے راستے بھی آپ سعودی ربیہ کا سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ وایا بہرین وایا امان ہو کر بھی سعودی ربی آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگوں سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو سعودی ربی آنا زیادہ ضروری ہے تو ہی آپ وایا ہو کر سعودی ربی آنے کی کوشش کریں اگر آپ کو آنا زیادہ ضروری نہیں ہے ابھی اگر آپ کچھ دن ابھی اور انتجار کر سکتے ہیں تو آپ انتجار کریں کیونکہ ابھی لگاتار پبندیاں جو ہیں وہ ختم کی جاری ہیں اور سفر میں جو ڈھیل ہے وہ دی جاری ہے تو انساءاللہ جلد ہی سعودی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اعلان کرے گی کہ جو لوگ سعودی رب سے ایک ویکسین لگوا کر گئے ہوئے ہیں اور جو لوگ اپنے دیش میں ویکسین لگوا ہے ہوئے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بھی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ جلد ہی اعلان کرے گی کہ وہ تمام لوگ بھی سعودی ربی آ کر سفر کر سکیں گے تو اسی لئے آپ لوگوں کو اگر آنا بہت جروری ہے تو ہی آپ وہ آیا ہوگر سعودی ربیہ آنے کوشش کریں اگر زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا انتیجار کر سکتے ہیں انسان اللہ جلد ہی اس حوالے سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ضرور سے دی جائے گی اس قلعہ انگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی نشری آف ہیومرے سورسز کی طرف سے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والی 60 فیصد کمپنیوں نے اپنے ورکر کا ورک اگریمنٹ جو ہے وہ آن لائن کا لیا ہے یاد ہے کہ 14 مارس سے نیا کانون جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے جس کے تحت 60 فیصد کمپنیوں نے اپنے ورکر کا آن لائن ورک اگریمنٹ جو ہے وہ ابھی پورا کر لیا ہے جبکہ یہ گیا ہے کہ ورک اگریمنٹ سے کئی طرح کے فائدے جو ہیں وہ ملتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ورکر کا جو ادھکار ہے وہ اس کو ملتا ہے اگر ورکر کا ادھیکار اس کو نہیں ملنا ہے اگر وہ جا کر کیس کرتا ہے تو ایسے میں وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کونٹرا کے مطابق ورکر کو ہر چیز مل لہی ہے یا نہیں مل لہی ہے اگر نہیں مل لہی ہے تو پھر کمپنی کے خلاب کاروائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ورکر بھی کونٹرا کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے اور کمپنی جو ہے وہ جا کر مشٹی میں سکایت کرتی ہے تو پھر ورکر کے خلاب بھی کاروائی کی جاتی ہے یعنی کہ ورک اگریمنٹ سے ورکر کا بھی فائدہ ہے اور کفیل کا بھی فائدہ ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی ورک اگریمنٹ جو ہے وہ جروری قرار نہیں دیا گیا ہے یعنی کہ تمام کمپنیوں کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کرنا جروری ہی ہے اگر کسی طرح کا کوئی فائن وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے تمام کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے ورکر کا ورک اگریمنٹ کر لیں کیونکہ ابھی 60 فیصد کمپنیوں نے جو ہے وہ اپنے ورکروں کا ورک اگریمنٹ کیا جبکہ 40 فیصد کمپنیوں نے ابھی تک اپنے ورکر کا ورک اگریمنٹ نہیں کیا ہوا ہے تو ورک اگریمنٹ جب کمپنیاں اپنے ورکر کے ساتھ کر لیں گی تو جو ورکروں کا عدھکار مارا جاتا ہے کمپنیاں اکثر ورکروں کا جو عدھکار ہے وہ مار لیتی ہیں تو اس سے ورکروں کا جو بھی عدیقار ہے وہ پورا ملے گا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو سعودی گورنمنٹ ہے جو کمپنیاں اپنے ورکر کے ساتھ ورک اگریمنٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کے خلاب قانونی کاروائی کرے گی تو ہو سکتا ہے تمام کمپنیاں جو ہیں وہ پھر اپنے ورکروں کے ساتھ ورک اگریمنٹ جو ہیں وہ کرے جس سے کی ورکروں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی سونے کے مارکٹ میں جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں تیجی دیکھی گئی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی قیمتوں نے بھی سعودی مارکٹ کو پربھاویت کیا ہے آجل ویف شائٹ کا مطابق جمعہ کو چوبیس کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو سولہ پوائنٹ جیرو پانچ ریال جبکی ایک ایس کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو نواسی پوائنٹ جیرو پانچ ریال اور اٹھارہ کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو باسٹ پوائنٹ جیرو چیار ریال میں رہا ہے جبکی چودہ کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو چھبیس پوائنٹ جیرو تین ریال جبکی ایک اوست سونے کی قیمت چھ ہزار ساتھ سو بیس ریال میں اپلپد رہا ہے تو یہ دوستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو حسن دائی ہوگی حسن دائی ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چنل پر نئے ہو تو چنل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تیترین اپڈیٹ تیترین جانکاری ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی رہے گی چلیے اپنے تیرین ایسٹو پی کے ساتھ جب ترکھی اپنا خیالو کے خدا